موسیقی اور بچیوں کے حوالے سے تو حدیث پاک میں ہے کہ منبطلیہ بسلا سے بناتن کہ جس کو تین بچیاں دے کر قدرت کی طرف سے آزمایا گیا فَعَدَّوَهُنَّا وَعَلَّمَهُنَّا اس نے بہترین عدب سکھایا بہترین تربیت دی یہاں تک کہ انہیں بالغ ہونے پر اپنے گھر کا بنا دیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچیوں کی بہترین اور پاکیزہ ماحول میں نگہداشت و پرداخت اور گروت کے سلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے لیے نعر جہنم سے ایک صد ایک ہجاب ایک رکاوٹ بنا دے گا یعنی اس کو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی تو راوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی دو ہی بچیوں ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ دو بچیوں بھی اس کے لیے جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائیں گی اور پھر راوی نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرتا کہ کسی کی ایک ہی بچی ہو تب بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً یہی فرماتے کہ اس کے سلے میں بھی عجر کے طور پر اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اسے نجات عطا فرمائے گا پھر ایک حدیث میں ہے کہ جس کو تین بہنوں سے عزم آیا گیا یعنی ماں باپ کا سائع اٹھ گیا اور بہنوں کی پرورش اس کے ذمہ لگ گئی اور انہوں نے اس نے بہنوں کو صحیح پاکیزہ ماحول میں تربیت دی پالا پوسہ بڑھایا علم سکھایا یہاں تک کہ بالک ہونے پر انہیں گھر کا کر دیا تو وہ بہنوں کی تربیت کا عجر بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے نعر جہنم سے نجات کی صورت میں ہوگا اور بیٹوں کی تربیت کے حوالے سے یا اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو حضور نے فرمایا کہ سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو پھر ان کو موٹیویٹ کرتے رہو سمجھاتے رہو اور ترغیب دیتے رہو لیکن جب دس سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر تعدیب کرو تعدیب سے مراد تازیب نہیں ہوتا ایسی سزا نہیں کہ جو اس کے لیے عذیت بن جائے بلکہ تعدیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قدر سختی کرنا کہ وہ مؤدب ہو جائے باعدب ہو جائے اور وہ غلط راستوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر آ جائے تو ماں باب کی ذمہ داری تربیت ہے بلکہ پیدائش سے ہی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو مسلمان گھرانے میں تو اس کے دائیں کان میں آزان کہی جائے بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ اس کی سماعات میں جو پہلی آواز جائے اللہ کی توحید کی آواز ہو اللہ کی کبریائی کی آواز ہو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کی آواز ہو اور صلاة و فلاح کی آواز ہو پھر دوسری سنت تحنیق ہے ہمارے زبان میں اسے گھٹی دینا کہتے ہیں کہ کوئی خاندان کا نیک بزرگ کوئی میٹھی چیز چبا کر جب اس کا لحصدار مادہ ہو تو اسے بچے کے تعلو پر جو قوت زائقہ ہے وہ لگائے تاکہ اس کے تعلو کو جو پہلا لمس حاصل ہو تو وہ پاکیزہ نسبت کو ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے کانوں میں اعزان و اقامت بھی کہی اور خود خجور چوا کر اپنے لعابِ دہنِ مبارک سے متبرک کر کے ان کو گھٹی بھی دی تو پاکیزہ چیز جو ہے اس کے تعلو سے سب سے پہلے اس کا لمس ہو اس کا زائقہ وہ چکھے پھر آپ جانتے ہیں کہ ساتھویں دن سنت ہے کہ عقیقہ کیا جائے اور اس کے بال مونڈ کر اس ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے اور پھر نام رکھا جائے اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے کہ اِنَّكُمْ تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا اَسْمَائِكُمْ کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا سو اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے نام رکھو اپنے بچوں کے یہ میں نے اس لیے بھی بتا دیا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آر محسوس نہ کریں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بن باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث آر نہیں ہے باعث افتخار ہے اللہ تعالیٰ کی شانِ اعجاز ہے اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا عبداللہ کہا گیا روح اللہ کہا گیا اور پھر اس کے بعد تعلیم ہے تربیت ہے نشون و ماہ ہے یہاں تک کہ پھر شادی کے مرحلے تک وہ پہنچ جائے مفتی صاحب جب آپ نے پہلی بار عمرہ یا حج کا سفر کیا اس وقت کیا جذبات تھے اس وقت میں اپنی بات ارز کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ آ گیا ویجول میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے لوگ ٹریننگز دیتے ہیں ٹیلیوین والے تربیتیں کرتے ہیں ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو حج کے ارکان کی ادائیگی کا تواف کا سائی کا وقوف مناہ کا وقوف عرفہ کا اور تربیہ پڑھنے کا سب چیزوں کا یعنی صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہا کرتا ہوں کہ کاش یہ سب کچھ کچھ بھی نہ ہوتا نہ یہ تصویریں ہوتی اور نہ یہ مرعی مناظر ہوتے ویجول فورٹیجز ہوتے نہ یہ فلمیں ہوتی تو پھر جب بندہ حج کے لیے چلتا تو ہر ہر قدم پر اپنے ذہن کے سکرین پر بیت اللہ کی کیا کہے تصویریں بناتا روزہ رسول کی کیا کہے تخیلاتی شکلیں بناتا اسی میں مہو رہتا اسی میں ڈوبا رہتا ان فلموں نے ہمیں کچھ علم تو دیا لیکن وہ جذب و جنون وہ شوق وہ وارفتگی وہ ولولہ ہم سے چھین لیا دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جب حج کیا تھا پہلی مرتبہ تو 1978 میں کیا تھا یہ بعد میں بہت سارے ڈیولپمنٹس جو ہوئیں وہ ابھی اس وقت تک نہیں تھی مطاف سے باہر وہ جو ہے وہ ریت ویت بھی ہوتی تھی کبوتروں کے لیے دانے میں ڈالے جاتے تھے جا کر بیٹھتے تھے تو جب آدمی جاتا ہے ایک تو یہ تخیل ہوتا ہے کیونکہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو سب سے جو محبوب دعا ہے وہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن بیت اللہ کا ایک جلال ہے ایک روب ہے ایک شوقت ہے ایک سطوت ہے آدمی اگر نظریں جمع کر دیکھنا چاہے تو کافی حیبت تاری ہوتی ہے جبکہ اس کے مقاولے میں مدینہ منورہ میں ایک جمال ہے ایک کشش ہے ایک لطافت ہے ایک نرمی ہے جو بندہ دونوں کا فرق محسوس کرتا ہے تو یقیناً ایک جلال کی کیفیت حیبت کی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں حضور کی روحانی مسررت اور شادمانی ہوتی ہے کچھ جذبات ایموشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ آدمی لفظوں سے بیان کر سکتا ہے اور کچھ وہ ہوتا ہے کہ جن کی تشکیل اور تعبیر اور تصویر لفظوں میں نہیں کھینچی جا سکتی بس انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حرمین ہے تو یبین کے جو پہلے مناظر اور لمحات ایسے ہیں کہ جنہیں آدمی اس تجربے سے گزر کر ہی محسوس کر سکتا ہے مطمئن ہونا تو سکوت کی علامت ہے مطمئن ہونا تو جمود کی علامت ہے اگر طبیعت میں استراب ہو اور آلہ مقاصد نگاہوں کے سامنے ہو ٹارگٹ وہ طویل المدتی بھی ہوں اور فوری حاصل کرنے والے بھی ہوں تو پھر بندے کو قرار نہیں آتا استراب رہتا ہے بیچینی رہتی ہے بندہ احساس کرتا ہے کہ ہم نے انفرادی یا اجتماعی طور پر شاید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت حیات کا اور وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اتنا مصبت استعمال نہیں کیا جو ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی علماء لائق صد احترام ہیں ان کی زوات مبارکہ باعث تشریف و تکریم ہیں لیکن بہت کچھ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے اور ہمیں اپنے ادکوتاہیوں کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے اور صرف احساس ہی نہیں بلکہ ان کو کورپ کرنے کی بھی تگدوں کرنی چاہیے تاکہ جو ہم کھو چکے ہیں وہ جلد اجل پانے کی کوشش کریں اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ہم مسلک علماء کے اجتماعات میں اور دینی اجتماعات میں پاپولر باتیں کرنے کے بجائے میں کچھ تلخ باتیں بھی کرتا ہوں لیکن کیا وجہ ہے ایک ہی مسلک کے جو علماء ہیں کسی ایک پر متفق نہیں آخر یہ کب تک اور یہ کیوں ہے قوموں ملتوں افراد اور جماعتوں کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وحدت قیادت یہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہے جہاں پر ملٹیپل لیڈرشپ ہو جائے تو پھر قوتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ دین کے دفاع میں خرچ ہوں یا دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں صرف ہوں وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے میں یا کمزور کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں وہ ہمارے ملک کے ایک سیاسی لیڈر تھے خان عبدالولی خان این پی کے وہ اکثر اپنے انٹریوی میں کہا کرتے تھے کہ پشتو کی ایک کہاؤت ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ کسی بستی میں گیا اور بستی والے ناقدرے لوگ تھے کوئی مہمان نوازی نہیں کی توقیر نہیں کی تو جاتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت سارے لیڈر دے اگلی کسی بستی میں گئے تو وہ بڑے قدردان لوگ تھے اچھے لوگ تھے بڑی خدمت کی اور بڑی آؤ بھگت کی جب وہ بزرگ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تمہیں ایک لیڈر دے تو ان کے ساتھ جو مریدین تھے انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ جنہوں نے آپ کی توقیر نہیں کی انہوں کو تو آپ نے بہت سارے لیڈر دے دیئے اور جن بچاروں نے خدمت کی انہوں کو آپ نے ایک ہی لیڈر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ آگے چل کر دیکھنا پھر جب کچھ برسوں کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو جن کو کئی لیڈر دیئے تھے وہ تو آپس میں لڑ مڑ کر ختم ہو چکے تھے اور جن کو ایک لیڈر دیا تھا اس کی قیادت میں وہ کافی ترقی کر چکے تھے تو یہ وقت ہے کہ ہماری جو کئی جمعیتیں ہیں کئی جماعتیں ہیں کئی تنظیمیں ہیں ان کی قیادتیں قربانی پیش کریں اور پیشے ہٹ کر ایک قیادت پر اتفاق کریں جب ان پر پریشر پڑتا ہے حالات کے تقاضے کی وجہ سے تو وہ ایک گریز کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور گریز کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی جمعیت بھی قائم رہے اپنی اپنی جماعت بھی قائم رہے اپنی اپنی پارٹی بھی قائم رہے اور لیڈرشپ بھی قائم رہے اور ایک بہلانے کے لیے جوائنٹ فورم بنا لیتے ہیں کہ جی دیکھئے ہمیں کٹھے ہوگے قرآن نے اس کیفیت کے بارے میں بتایا کہ تحسبہم جمعاں وقلوبہم شتا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو یکجاں ہیں لیکن دل یکجاں نہیں ہوتے کسی کا رخ شمال کی طرف کسی کا جنوب کی طرف کسی کا شرق کی طرف کسی کا غرب کی طرف تو میرے نزدیک اس وقت ہمیں ہمارا جو یوٹوپیا ہے یا ترقی کے لیے ایک تخیلاتی ہمارا تصور ہے اس کی ابتدا تب ہوگی جب یہ سب اپنی انفرادی قیادتوں کی سچی پکی مخلصانہ عیسار پر مبنی قربانی دیں اور کسی ایک قائد پر یہ متفق ہو جائیں ایک یونیفائیڈ لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے ورنہ یہ ستاون مسلم ممالک ہیں کیوں بکھرے ہوئے ہیں اور کیوں غلامی میں ہیں اس لیے کہ یونیفائیڈ لیڈرشپ ملتوں کی اٹھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو طالبان نے جو اسلام کی شکل پیش کی ہے اس کی اسلام میں کیا احسیت ہے دیکھیں طالبان کا جو افغانستان میں انقلاب آیا تو ابتدا میں تو اس کا ایک نہج اچھا تھا امپیکٹ بھی اچھا تھا کہ ڈرگز کو کنٹرول کیا بدمنی کو کنٹرول کیا انصاف فراہم کیا اور وہ جو چھوٹے چھوٹے لیڈر بنے ہوئے تھے اور بلیک میلنگ کر رہے تھے ان کو ختم ہوا اگرچہ داخلی مہازارائی پوری طور پر ختم نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی امن و امان کی ایک بہتر صورت ہو چکی تھی میرے نزدیک کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ جدید احد کے تقاضوں کو سمجھتے اور ایک اچھا آئینی سٹرکچر بناتے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ بناتے اور جس طرح سے ایرانی انقلاب کے بعد جو انقلاب کے بانی تھے ان کے امام خمینی صاحب انہوں نے خود اپنے آپ کو حکومت کے معاملات میں علچھایا نہیں بلکہ ایک رہبر کا رول ادا کیا اور اس سے ان کی جو اپیل تھی وہ قائم رہی اور ایک سیٹ اپ بنایا تو اگر یہاں لیکن آپ ان کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی گلتیاں ہوئیں یا ان سے کچھ کتاہیاں ہوئیں تو یہ تو ان کو کیا عوام کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام نے دیکھا کہ عورتوں کو دورے مارے جا رہے ہیں لٹا کر اور سرے آپ سر کٹے جا رہے ہیں لاشوں کو لٹکایا جا رہے ہیں تو یہ اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے کیا احسیت ہے اسلام کی جو یہ شکل منفی جو سامنے آئی ہے اس سے آپ کیا سمجھ دیں گے اسلام کو نقصان ہوئے یا فائدہ ہوئے عرض کروں کہ جو ان سے ایک اسٹریٹیجک کہہ دیں یا حکمت عملی کی غلطی کہہ دیں کہ عسام اللہ دن کی قیادت میں جو القائدہ تھی اس وہاں بیٹھ کر جو دوسرے ملکوں میں آپریشن کرنے کے انہوں نے اسٹریٹیجی بنائی تو جیسے صحیح یا غلط ابھی تک تو کوئی قطیت کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں جہاں ہوا اس کی رییکشن میں ایک نئی امارت اسلامی جو قائم ہوئی تھی وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گئی تو میرے نظرے یہ حکمت عملی کی ایک بہت بڑی غلطی تھی پوری دنیا کی اصلاح کا ٹھیکہ لینے کے بجائے پہلے وہ اپنے معاملات کو پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو داخلی معاملات کو درست کرتے ہیں جہاں تک آپ کوڑوں کی بات کرتے ہیں جیسے پچھلے دنوں ہمارے ہاں ٹی وی پر کوڑے دکھائے گئے تھے تو مجھے کل ہی میسج ملا تھا ڈاکٹر آمر لیاکتوسین صاحب کا کمنٹس لینا چاہتے تھے کہ وہ جو فوٹیج عورت کو کوڑے مارنے کے دکھائے گئے تھے تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط تھے خلاف واقع تھے تو ہمارا یہ بھی ہو رہا ہے کہ انجیوز جو ہیں جو ویسٹرن پیٹرنائزد ہیں اور ویسٹرن ایڈڈ ہیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ وہاں یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے لا کر ویسٹ والوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے جو پیسہ لیتے ہیں حلال کرتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچے گا ملک کو وطن کو کتنا نقصان پہنچے گا تو وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوب کے آثار کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں کچھ ہوتی ہیں کوتاہیاں لیکن کچھ مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں مفتی صاحب میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس وقت اور اختلافی مسائل کو آ کر میڈیا پر ڈسکس کرنا اور پھر صحابہ کرام اور اہل بیعت پاک جو ہیں ان کے خلاف گمراکن پروپگنڈا کرنا اور پھر عجیب و غریب قسم کی تعویلات اور دلائل دینا جن کا کوئی حوالہ نہیں کوئی مضبوط اس کا حوالہ موجود نہیں اس سے کیا اسلام کی خدمت ہوتی ہے میڈیا کا رول کہنے کی بجائے میڈیا تو رون کرنے جا رہا ہے اور چونکہ بہت میڈیا کا ایک فلڈ آ گیا ہے میڈیا کا ایک سلاب آ گیا ہے اور سیکنڈز کے رفتار سے خبریں آتی ہیں اور بریکنگ نیوز جو ہے اس کی تلاش پر میڈیا رہتا ہے اس سے بھی بہت سری بے اعتدالیاں ہو جاتی ہیں چیک انڈ بیلنس کے بغیرے یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو یہاں یوکی میں آنے کے بعد میں نے سنا تو میرے نزدیک جس طبقے نے یا جس چینل نے اس کا آغاز کیا ہے اصل مجرم وہ ہیں کیونکہ جب آپ ایک شر اٹھائیں گے فساد انگیزی کریں گے تو دوسرا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے مدافعات کرنی پڑتی ہے اور پھر اس سے بائن لارج جو نقصان ہوتا ہے اسلام کا اور فائدہ پہنچتا ہے دشمنان اسلام کو یہ جو اہل تشریح حضرات اور اہل سنت میں جو مسلکی خلافیات ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کسی نے ایکسپلور کیا ہے یہ تو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں تو جن لوگوں نے اچانک ان کو یہ میڈیا کی سکرین مل گئی اور کھلنڈرے پن کے شوق میں اس فتنے کو ہوا دی اور آگ کی پہلی چنگاری لگائی چنگاری نہیں مفتی صاحب بامبر بامبر مچائے ہوئے اگر مچائے تو وہ اصل ملت کے دشمن ہیں اور جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اگر اس طبقے میں کوئی ریزنبل لوگ موجود ہیں اور کوئی معقول سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں کوئی اہل فکر و دانش موجود ہیں تو میں ان کو متوجہ کروں گا کہ ذرا وہ بیٹھ کر یہ ڈیٹا بنائیں ڈیبٹ کریڈٹ کا کہ کیا کھویا اور کیا پایا اگر وہ دیانتداری سے تجزیہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے تو یہ بہت نقصان اس سے ہوا اور یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود تھیں کوئی نئے چیز سامنے نہیں آئی لیکن یہ جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نہ تو پرابیگنڈے سے کسی مسئلہ کو ختم کیا جا سکتا ہے نہ طاقت سے کیا جا سکتا ہے ہاں احسن طریقہ جو قرآن نے بتایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَن احسن انداز میں اپیلنگ مینر میں ایویڈنس اور پروف کے ساتھ اپنی بات کہنی چاہیے تاکہ جو لوگ مِدل آف تلائن ہیں وہ آپ کے موقف کی طرف آئیں اور وہ جو کہتے ہیں تو ہمیں تو گری زون پیدا کرنا چاہیے اور اٹریکٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں بھی محرم الحرام کے موقع پر میٹنگز ہوتی ہیں گورنڈ راوس میں میٹنگ تھی تو میں نے اس میں اہل تشیق کی جو حضرات سے ان سے میں نے کہا کہ آپ کی حکمت عملی پر مجھے افسوس ہے پاکستان میں دس دن آپ کو الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ایک طرح سے ٹوٹل کنٹرول مل جاتا ہے اور اس کو آپ کے نادان دوست جو ہے تاریزاں توریتاں اشارتاں کنایتاں لوگوں کو اہل سنت و جماعت کو ہرٹ کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو سامین کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں اس کے منفی نتائج ہوتے ہیں میں نے کہا اگر مجھے اس طرح کنٹرول ملے تو میں تو اس اپرچونٹی کو مصبت انداز میں استعمال کروں اور اگر کوئی میرے مسلک سے دور ہے تو میں اپنے مسلک کا روشن چہرہ دکھاؤں اس کا مصبت پہلی دکھاؤں تاکہ اس میں اپیل پیدا ہو تو وہاں پر بھی بے اعتدالیہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو حد ہوگئی جو میں نے سنا ہے واللہ علم بسواب مجھ میں تو حوصلہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو سنا جائے اور نہ اس پر کوئی خوش ہونے کی ضرورت ہے اس پر تو تأصف اور رنج و ملال اور دکھ ہوتا ہے اور ان نادان لوگوں کو جو ذاکر بن کر اور خب اہل بیت کی آڑ میں جو فساد برپا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اورعال بحیثت مجموعی بائن لارج اسلام کو تو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اپنے طبقے کو بھی مسلک کو بھی یہ لوگ ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اور آگے چل کر یہ لوگ پھر ایسٹ نہیں رہتے اساسہ نہیں رہتے لائیبلٹی بن جاتے ہیں اور بوجھ بن جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی پھر ریکٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی جن کی تلافی نہیں ہو سکتی آپ مجھے بتائیں کہ جو الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں وہ واپس کیسے ہیں؟ وہ واپس نہیں آسکتی ٹھیک آگے چلتے ہیں پاکستان اسلامنگ سٹیٹ نہ بن سکا یہ مذہبی طبقہ کی ذمہ داری تھی قصور ان کا ہے آپ اس سے کساں تک متفق ہیں؟ پاکستان اپنے کانسٹیچوشنل کنوکشن اور کمیٹمنٹ کے اعتبار سے ایک اسلامک ریپبلک سٹیٹ ہے اسلامی جمہوری ریاست ہے تو میں ہمارے کانسٹیچوشن کی تشکیل کے وقت خاص طور پر جو ہمارا موجودہ کانسٹیچوشن ہے نائٹین سیونٹی تھری کا تو میں اپنے اکابر علماء حضرت اللہم شاہم نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اللہم عبد المصطفیٰ العزری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو دستوثار کمیٹی تھی اس میں معصر رول ادا کیا دستور کو اسلامی بنایا اور قوانین کی ترتیب و تدوین قرآن و سنت کی مطابقت کے ساتھ مشروط کی گئی قرآن و سنت کو سپریمیسی دی گئی آگے چل کر ساتویں ترمیم میں انکار ختم نبوت کو ایک نیشنل کنسینسز یہ اہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسٹیٹ نے قادیانیت کو یا فتنہ انکار ختم نبوت کو ارتداد قرار دیا تو بڑے اچھے کام بھی ہیں لیکن چونکہ کنٹرول اسلامی قوتوں کے پاس نہیں آیا ڈرائیونگ سیٹ پر جو ہے کچھ اور لوگ بٹھا دی گئے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری کانسٹیچوشن اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے کانسٹیچوشن پر عمل کرنا ہے اور مختلف ادارے جو پارلیمنٹ ہے اور جو ہماری بیوراکریسی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کسی حد تک جوڈیشری بھی ہے اور ہمارے پریست کے مہربان دوست بھی ہیں یہ مجموعی جو حیات مقتدرہ بنتی ہے ابھی ان کا مزاج پوری طرح سے اسلام کی روح میں ڈھلا نہیں ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک ہوائی جہاز کی باڈی بنا لیں اور اس میں موٹر کا انجن فٹ کر دیں اور رنوے پر دڑانے لگیں تو وہ اڑے گا وہ نہیں اڑے گا جب تک کہ اس میں ہوائی جہاز کا انجن فٹ نہ کیا جائے موسیقی مفتی صاحب جس انجن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس نے لگانا تھا وہ تو علماء کی ذمہ داری تھی کہ علماء کردار ادا کرتے یک جان نہیں بلکہ یک جان ہو جاتے تو یہ اسلام نافذ ہوتا اور بقاعدہ یہ اسلامک سٹیٹ بن جاتا آپ کا یہ سوال ویسے برمحل بھی ہے درست بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو سیاست کے میدان میں ہیں ان پر ذمہ داری یقیناً آئد ہوتی ہے کہ وہ عوام کو اپنے پیچھے اس طرح لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ ڈرائیونگ سیٹ ان کے کنٹرول میں ہوتی تو اس کو آپ علماء کی بھی ناکامی قرار دے سکتے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ بھارکیف موجود ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ بنی اسرائیل میں سیاست رانی انبیاء اکرام انجام دیتے تھے امت کے اجتماعی امور کی تدبیر پلیننگ انبیاء اکرام انجام دیتے تھے مگر بہر بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خلفاء ہوں گے یعنی اب وہ جو انبیاء اکرام کا فریضہ ہے وہ اس امت کے خلفاء یا اہل اقتدار کو تفویز کیا گیا تو اصل کے اعتبار سے تو سیاست عبادت ہے سیاست خدمت ہے مگر ہماری بدنصیبی کہ ہمارے ہاں سیاست انڈسٹری بن گئی اور پھر پروفیشنل آگئے اس لیے ہمارے ہاں پالیٹیشن کا ٹرانسلیشن اردو میں سیاستدان کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہندی والے بہتر کرتے ہیں سیاستکار کہ سیاستدان تو سے کہنا چاہیے جو علم و سیاست کی اثرار و رموز کو جانتا ہو تو یہاں جو چار سطر لکھ نہ سکے پڑھ نہ سکے تو وہ زمان میں اقتدار کا مالک بن جائے تو وہ سیاستکار ہی ہوگا کہ اس نے سیاست کو پیشہ بنا لیا اور پھر اس میں انویسمنٹ ہونے لگی اور پھر اس کو پروفیٹبل انویسمنٹ کے اتنا ہی ریٹرن آئے اور اگلی ٹرن کیلئے بھی ہو جائے کہ پھر سیاست کھیلی جائے گی تو جب تک اچھا اس کی نتیجے میں پھر سیاست ایاری بن گئی اور ایک درجہ میں گالی بھی بن گئی تو جب تک سیاست کو انڈسٹری جو بنانے کا مرحلہ ہے ختم نہیں ہوگا اس کو منفات بخش تجارت نہیں بنایا جائے گا منصب کو ذاتی اور گروہی مفاد کے لیے استعمال کرنا نہیں چھوڑا جائے گا تب تک ہمارے ملک میں اسلامی جمہوری دستور کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مصبت تبدیلی نہیں آسکتی اور ہم ترقی کی شارہ پر گامزن نہیں ہو سکتے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ ریفارمر کا رول ادا کریں اصلاح کا رول ادا کریں اور اس بارے میں علماء کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہو عز وجل کا فرمان ہے کہ انسان اپنے باطن کی خوبیوں یا خامیوں کامیابیوں یا ناکامیوں کو کسی دوسرے سے بہتر جانتا ہے خواہ وہ اندر ایکارڈ یا لوگوں کے سامنے اپنے ناکامیوں کے لیے کتنے ہی جسٹیفیکیشن اور ادھر کیوں نہ تلاشتہ رہے تو علماء کو بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور جن علماء کو موقع ملا جیسے صوبہ سرد میں حکومت ملی مرکز میں مواقع ملے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی آلہ مثال قائم نہیں کی اس لیے جب وہ ان کے مفتی غلام رمان صاحب آئے تھے جو ان کی شریعت بل کو تشکیل دے رہے تھے ہمارے پاس بھی مشاورت کے لیے آئے تھے جب ایم ایم ای کو گورنمنٹ ملی فرنٹیر میں تو میں نے کہا کہ ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو میرے آپ کو اقتدار پر بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ جب تک علماء اقتدار کی مسند پر نہیں بیٹھ جاتے تو ایک اپیل تو قائم رہے گی کہ بھئی اسلام آیا تو اسلام تبدیلیاں لائے گا اسلام انسانیت کی خدمت کا میار قائم کرے گا اسلام آیا تو پھر لوگوں کو مسلم اور غیر مسلم کو سب کو امان ملے گی لیکن اگر اسلام ناکام لوگوں کے ہاتھوں ایک ناکام تجربہ بن گیا تو وہ اپیل جو ہے وہ بھی چلی جائے گی صوفیزم کی جو نئی اسطلاح سامنے آئی ہے یہ کیا ہے اور آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہے یہ جو نئی اسطلاح سامنے آئی ہے دیکھیں تصوف کی اصل تو قرآن و سنت میں موجود ہے اسے ہم تسکیہ کہیں فضل کہیں احسان کہیں عرفان کہیں اخلاص کہیں تسلیم و رضا کہیں عیسار و استقامت کہیں اور طہارت باطن کہیں جو بھی نام دیں یہ ساری اسطلاحات قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں اور تصوف کا ایک اصلاحی رول رہا ہے مگر آج کل مغرب سے جو ایک پیغام آ رہا ہے ہمارے جو علماء اپنے حال میں مست ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن ہمارا چونکہ باہر کی دنیا سے بھی واسطہ پڑتا ہے کچھ آلمی لٹریچر کا بھی مطالعہ حسب موقع کرتے ہیں بات چیت بھی ہوتی ہے تو اس وقت ویسٹ سے جو صوفیزم کے پروموشن کی بات آ رہی ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے اور بھیجے جا رہے ہیں اور بلائے جا رہے ہیں تو اصل میں وہ جو جہادی اسلام ایک ان کے سامنے آیا جس کی تخلیق میں وہ خود بھی شامل تھے جب جہاد افغانستان ہو رہا تھا تو اب اس سے وہ آجز آئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک بزرر سا اسلام ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان کا رشتہ اسلام سے کلی طور پر توڑا بھی نہیں جا سکتا لیکن اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے اس کا کرنٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ ایک بزرر سا اسلام اور تصور اسلام لانا چاہتے ہیں سوفیزم کے ٹائٹل سے تو یہ ہمارے لیے یہ اہل سنت و جماعت کے لیے اگر ہمارے ہاں کوئی باشعور لوگ ہیں تو یہ کوئی اچھی علامت اور اچھا پیغام نہیں ہے لیکن اگر اس کے پیشے جو جو پلیننگ کا فرما ہے اگر ہمارے لوگوں کی جن لوگوں کی نظر اس پر نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شاید ہمیں بڑی پذیرائی مل رہی ہے اور بڑا ہمیں اسپیس مل رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے میرے نزدیک اسلام وہی ہے ایمان وہی ہے جس میں پوٹینشل بھی ہو جس میں حرکت بھی ہو ڈائنمزم بھی ہو جس میں آگے بڑھنے کی استعداد بھی ہو جس میں وہ باطل کو کاؤنٹر بھی کر سکے اور باطل جسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرے لیکن اگر اسی بات آپ کی اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے جائیں تو جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے تو یہ تو خانقہی نظام کی آبادی سے مشروع ہے تو ہمارا خانقہی نظام کب آباد ہوگا کیسے ہوگا کون کرے گا یہ تو علمیہ ہے ہمارا اس وقت جو ہمارا خانقہی نظام ہے اس میں اور فیوڈل نظام میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے جو ہمارے پرانے آستانے ہیں بڑی بڑی گدیاں سجادے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ تو رولنگ کلاس میں ہیں ہزاروں ایکڑ زمینے ان مزارات کے صدقے میں ان کے پاس ہیں نظرانے ان کے پاس ہیں ایک عزت و توقیر ان کے پاس ہے لیکن ان کے اندر باہر اسلام کی جھلک تو کوئی نظر نہیں آتی ان مزارات میں دینی جامعات ہونے چاہیے تھے تعلیم کے تربیت کے مراکز ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ تو ویران ہیں نہیں ہو رہا ہے ڈھولد مکہ ہو رہا ہے چادریں چاڑ رہی ہیں دے گئے بٹ رہی ہیں یہ کچھ تو ہو رہا ہے لیکن جو چادریں ان کی عقل پر پڑ رہی ہیں اور ویسے امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اتنی چادریں چلانے کی ضرورت نہیں ہے مزار کی تقریم کے لیے ایک چادر کافی ہے اور کبھی کبھی ہم داتا صاحب جاتے ہیں تو وہاں چادریں لوگوں کو پیش کی جاتی ہیں حالانکہ ہمارے فقہ اکرام نے لکھا کہ وہاں جو کپڑا چڑھایا جائے وہ وہاں کے فقراء مساکین کے لیے ہوتا ہے ان پر صرف ہونا چاہیے تو بلکہ داتا صاحب کے عرص پر تو باہر جو ہیں وہ دھولتاشے بچتے ہیں اور وہ چادریں پکڑی ہوتی ہیں اور اس پر بھی چندہ اور پیسے بٹورنے کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بینڈ ہونی چاہیے یہ بینڈ کون کرے اب تو آپ کے مذہبی امور کے وزیر اپنے ہیں تو اب بھی تو بینڈ نہیں ہو رہی نا میں نے لاہور کے علماء سے کہا تھا پھر پچھلے سال ہم نے جوائنٹ دستخطوں سے ایک فتوہ بھی جاری کیا تھا جس میں کچھ اہلِ حدیث حضرات نے بعد میں خیانت کر کے مکس اپ کر کے چیزیں ڈال دیں لیکن ہم نے اصلاحی ایجنڈا دیا تھا امام احمد رزا قادری رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات کی روشنی میں اور میں نے ابھی وزیر اعلیٰ شہباد شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے کہا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بہت چیزوں کو کنٹرول کرے عساق ڈار صاحب جو داتا صاحب کے دربار کے امور مذہبیہ کے سربراہ ہیں ان سے بھی میں نے لاسٹ یر ملاقات ہوئی تھی تو ان سے بھی میں نے کہا تھا یہ ایک جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے علماء کو چاہیے کہ وہ دینی موقف بیان کریں اور پھر حکمرانوں کو چاہیے کہ مل جل کر اصلاح کریں تاکہ یہ مزارات دینی تعلیم و تربیت کا مرکز بنیں لیکن وہ چندے روک جاتے ہیں نا وہ چادروں کے ساتھ جو چڑھاویں آتے ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں آتے ہیں لاکھوں کا کروڑوں ہیں اور یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ عقاف اہل سنت کے اور ان علیاء کاملین کو ماننے والے اہل سنت نظرانے دینے والے اہل سنت اس پر عیش کرنے والے کوئی اور ہیں میرا تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایک وقف ٹرست بننا چاہیے جس کی جس جس کا کنٹرول جو ہے وہ سقہ علماء کے ہاتھ میں ہو اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اہل سنت کے مزارات کے لیے اہل سنت کا ٹرست ہو اگر کسی اور مسلک کے عقاف ہیں تو وہ اپنا ٹرست بنا لیں وہ ان کے حوالے کر دیا جائے لیکن جو اہل سنت کے تمام مراکز کا ایک باقاعدہ ٹرست بورڈ ہونا چاہیے جس کے پاس فل پاورز ہوں اور وہ مستند اور سقہ علماء علیہ سنت کو وہاں بٹھانا چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو کنٹرول کریں اور پھر ان مزارات کو دینی تربیت کے لیے استعمال کریں ایک اور چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں دادا صاحب کورسے سارے سجادگان سارے علماء سارے مقررین آ جاتے ہیں اب جی آپ پانچ منٹ آپ دس منٹ آپ تین منٹ آپ دو منٹ آپ مجھے بتائیں اس میں کیا میسج جائے گا میں نے اس مرتبہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا ہو کہ ایک سیشن میں کب از کم ایک گھنٹہ یا پون پون گھنٹے کے دو تین ایک مفصل مدلل خطابات ہوں جس سے لوگوں کی تربیت ہو تو وہ بھی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا رونوائی اور فوٹو سیشن جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی تجویز بہت اچھی لیکن جن لوگوں کو آپ نے یہ تجویز دیں وہاں سے آپ کو اس کا کیا جواب ملا وہاں سے کوئی مصفت جواب نہیں ملا ایک تو کچھ علماء کا وائزین کا مقررین کا بھی شاید پریشر ہوتا ہے کہ داتا صاحب کے عرص میں ان کو ایک بار بائیک تو ملی جائے اسی طرح سے باقی سجادگان جو ہیں ان کا بھی ایک درشن ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ بائیک کی قربانی نہیں دے سکتے تو دین کے لیے اور کیا قربانی ہم دیں گے مفتی صاحب ایک بہت اہم سوال ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں عالم اسلام کی اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے عالم اسلام کے جتنے ممالک اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپس میں کسی نہ کسی کا الجھاؤ ہے تو یہ عالم اسلام میں اتنے بڑے بڑے ممالک جو ہے اور پاکستان ہے اور سعودی عرب ہے کون سا وقت آئے گا کب وہ گھڑیاں آئیں گی کہ جب عالم اسلام یک جا ہوگا کوئی قیادت ابرے گی اور مسلمانوں کی جو حالت اظہار اس وقت ہے اس سے یہ نکلیں گے دیکھیں عالم اسلام اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو اللہ کی طرف سے تو سب کچھ ہتا ہے ستاون مسلم ممالک ہیں اور بہت بڑی پوٹنشل کی حامل مین پاور موجود ہے اور زہر زمین اور برسر زمین قدرتی ذرائع موجود ہیں ہمیں وہ سمندر دستیاب ہیں کہ ہمارے ساحلوں کو سلامی دیے بغیر عالمی بحری تجارت نہیں ہو سکتی لیکن ہم اس سارے پوٹنشل یا ساری جو امکانی قوت و صلاحیت رب کریم نے وضیعت کی ہے ہماری ایک امہ کی مجموعی نالائقی کی وجہ سے وہ امت کے مفاد میں استعمال نہیں ہو رہی اس کی وجہ لیڈرشپ کا فقدان باہمی تضاد ملوک صلاتین عمراء ڈکٹیٹر ریجیکٹڈ حکمرانوں کا اقتدار پر بیٹھنا جو اپنے اقتدار کے تمکن اور دوام کے لیے اہل مغرب کی نظر کرم کے محتاج ہوتے ہیں تو جو باہر سے کلیرس لے کر آ کر تخت پر بیٹھیں تو وہ پھر وہیں کی غلامی کریں گے اپنے ملک اپنی قوم اپنے دین اپنی ملت کی خدمت وہ کیسے کریں گے تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ترجیحات بھی الگ ہیں مثلا ہمارے ہم پاکستان اس بات پر تو فخر کر سکتے ہیں کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو پاکستان کے مسلمان پورے عالم اسلام کے لیے تڑپتے تو ہیں وہ کشمیر ہو وہ فلسطین ہو وہ چیشنیاں ہو وہ بوسنیاں ہو مگر عالم عرب میں کشمیر کے لیے آواد نہیں اٹھے گی کہیں اور نہیں اٹھے گی تو اس لیے ہمارے جو ریزرز ہیں سرپلس وہ امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ امت کے لیے نہیں استعمال ہو رہے ہمارے متمول ممالک میں جو مین پاور کی طلب ہے وہ کم از کم مسلمان ملکوں سے پوری کی جائے یہ بھی نہیں کیا جا رہا تو جو ہمارے بس آن دا گراؤنڈ ظاہری اسباب ہیں وہ زیادہ تر مایوس کن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کبھی بھی ناومید نہیں ہونا چاہیے وہ کبھی بھی غیب سے ایسی انقلابی صورتحال اپنے کرم سے اس کی مشیط اور اس کی رضا متوجہ ہو جائے تو برامد ہو سکتی ہے لیکن جب تک اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ہمارے جو ویجنریز ہیں ہمارے جو اہل فکر و دانش ہیں ہمارے جو اہل علم ہیں میں کہتا ہوں کہ انہیں اتحاد امت کی تحریک جاری رکھنی چاہیے فروغ علم کی تحریک جاری رکھنی چاہیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس میں ایکسپرٹیز اور مہارت تامہ حاصل کرنے کی تحریک جاری رکھنی چاہیے نوجوان نسل کو چاہے وہ یہاں مغرب میں بیٹھی ہو وہاں ہو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جدید سائنسز جدید ٹیکنالوجیز جدید علوم یہ ان کا حاصل کرنا میرے نزدیک اگر اسلام کی سربلندی کے لیے امت کی سرفرازی کے لیے ملت کے استحکام و دوام کے لیے کوئی کرے تو یہ عبادت کے درجے میں ہے جس طرح دینی علوم میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے آج یہ بھی امت پر ملت پر فرض کفایہ ہے اور ہمارے نوجوانوں میں ایک تحریک برپا ہونی چاہیے ہمارے علماء کو یہاں بیدار ہو کر ایک اویرنس اور آگہی کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے جو ابھی ہے نہیں لیکن اس کی ضرورت نہائید شدید ہے میں آپ سے عرض کروں شاید میں نے آپ کو شروع کی گفتگو میں بتایا تھا کہ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہاں ہماری پاپولیشن مثلا یوکی میں تھری پرسنٹ ہے لیکن جیل میں جو ٹوٹل پریزنرز ہیں اس میں مسلم پریزنرز کا جو پروپورشنیٹ ہے وہ ٹویل پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً فور پرسنٹ پلس فور ٹائمز مور کریمنل میں انوالو ہیں اس ملک کا جو ایوریج ریٹ ہے یہ بہت بڑا عالمیہ ہے بہت تباہ کن صورتحال ہے پورے ملت کو امت کو علماء کو صلحہ کو اہل دانش کو یہاں پر بھی مل بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے ایک ہماگیر تحریک جو ہے وہ برپا کرنی چاہیے میرے نظرین مفتی صاحب آپ مہمان پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے بہت سارے لمحات ہمارے ساتھ گزارے جو یقینا ناظرین یہ تاریخی گفتگو یہ تاریخی لمحات تکبیر ٹی وی کے لیے اور سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ایم ایم عالم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جو پروڈکشن ٹیم ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو مجھے آج ایک دن گزارنے کا موقع ملا تو یہاں مجھے پروفیشنلزم نظر آیا تو میں اس حوالے سے آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ یہ جو ٹیلیوین چینل ہے یہ ایک پروفیشنل شعبہ ہے لہٰذا اس میں پروڈکشن کی ٹکنیکس ہوتی ہیں ڈائریکشن کی ٹکنیکس ہوتی ہیں پھر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ کون سا ہے جو آنے ار جانا چاہیے کون سا ہے جو آنے ار نہیں جانا چاہیے اگر ان چینلز کے چلانے والے پیشے کوئی دماغ موجود ہوتا کوئی ڈائریکشن ڈیپارٹنٹ ہوتا پروڈکشن ہوتا کنٹرول ہوتی تو اب یہ اس انجام کو نہ پہنچتے جو آج پہنچے ہیں کہ بعد ذاتی خرابی یہ بسیار اب اس پر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو شروع نہیں کرنا چاہیے تھا مگر جب مادر پدر آزار جو ہے آٹومیٹک اس طرح سے لوگ آکے بیٹھ جائیں تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں تکبیر ٹیلیوین کی جو پروپرائیٹرشپ ہے جو اونرز ہیں یا جو اس کے بانی ہیں میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک سکالرلی چینل بن کر سامنے آئے کیونکہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکلی بھی اور پروفیشنلی بھی سٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پروفیشنلز کو بھی ان کی لیمیٹیشن میں فری ہینڈ دیا جائے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے وقتی تقاضے کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا دیر پا جو ہے لانگ ٹرم ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پروگرام ہیں وہ دلیل و استدلال سے معمور ہوں ان میں مطانت ہو ان میں سنجیدگی ہو ان میں اپیل ہو تاکہ وہ لوگ جو سنٹر آف دا لائن ہیں یا لائن کے اس طرفیں ہماری طرف نہیں ہیں ان کو بھی ہم اٹریکٹ کر سکیں اور دلیل سے استدلال سے بہتر اندازے بیان سے قائل کر سکیں کیونکہ خوبی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دائرہ تنگ کرتے جائیں خوبی یہ ہے کہ ہمارا دائرہ پھیلنا چاہیے سمٹاؤ نہیں ہونا چاہیے پھیلاؤ ہونا چاہیے لہٰذا چینل کی پیچھے ایک تنگ ٹینک بھی میرا خیال ہے کہ ایک ہونا چاہیے مجلس سے مفکرین ہونا چاہیے پلینرز ہونے چاہیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ آپ کا چینل ایک مثالی چینل بنے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان امم عالم کو اجازت دیجئے اللہ نگمان موسیقی موسیقی